موسیقی 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 مرنا کیا ہے؟ ہے ایک نبی نا صحابی کی موت کا وقت آیا تو ان کی زوجہ کا انتقال ہو چکا تھا جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ میرا نکاح کرا دو صحابہ نے پوچھا ابھی کیا نکاح کر کے کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ نبی نے مجھے وسیعت کی تھی کہ میری موت اس حال میں نہ ہو کہ میرے نکاح میں کوئی عورت نہ ہو تو میریڈ لائف نا شادی شدہ زندگی کی اسلام میں فضیلت ہے آپ کی موت اس حال میں ہونی چاہیے کہ آپ میریڈ ہو بغیر بی بی کے گھومتاوہ اللہ کو انسان پسند آج کل ہیں ہمارے کچھ کچھ نے تو ہیں جنہوں نے کی نہیں کچھ نے کی یا تو خود ہی مر گئی یا انہوں نے مروا دیا واللہ و عالم اتنی ریپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اس کے بعد سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ بغیر بی بی کے گھوم رہے ہیں اسلام میں یہ زندگی پسندیدہ چلو چار نہیں ایک تو کم از کم رکھنا بولو نا بھائی ضروری ہے تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لئے جلی جلی کیا ہے؟ کر لو تاکہ اچھی موت عورت کے لئے بھی یہی ہے کہ وہ مرے تو میریڈ ہونی چاہیے فضیلت اسی میں ہے اسلام میں کمارے پن کو بغیر عورت کے لئے بھی بغیر میاں اور شہر کے لئے بھی بغیر بی بی اسلام میں پسند بولو نا بھائی ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو فالو کریں گے نا تو ہم ہندووں کے تھوڑی فالو کرتے ہیں انگریزوں کو تھوڑی فالو کرتے ہیں وہ تو پچاس پچاس سال میں کم بغت معذرت کے ساتھ انگریزوں سے معذرت کر رہوں میں پچاس پچاس سال میں جا کے نگاہ کرتے ہیں تو ہمارے حد دیکھو پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں کیوں؟ ان کو پتا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئے گا تمیز سے بیٹھے گا یہاں پہ یہ دنیا جانتے ہیں لبرل لوگ بھی مانتے ہیں کہ فیملی والا آدمی تمیز والا ہوتا ہے اور جو بغیر فیملی کے ہوتا ہے وہ تمیز والا نہیں ہوتا اور یہ بھی یاد رکھو فیملی والا آدمی جب سفر کرتا ہے کہیں دنیا میں جاتا ہے اگر اللہ نے وسائل دیئے تو بیگم کو ساتھ لے گے جاتا ہے وہ نہیں آری بات جو تمیز والا ہوگا تو کوشش کرے گا کہ کس کو ساتھ لے گے جائے صحابہ میدان جنگ اور جہاد میں جو لمبے سفروں پر جاتے تھے وہاں بھی اپنی زوجات کو لے گے جاتے تھے تو یہ جو چھڑے چھاٹ ہو کے دنیا میں گھومنے کا اگر وسائل نہیں ہیں تو ایک الگ بات ہے جا رہے تو ظاہر ہے خرچہ ڈبل ہو جاتا ہے وسائل نہیں ہیں تو ایک الگ بات ہے میں باہر دنیا میں جاتا ہوں بعض جگہوں پر دیکھتا ہوں لوگ اپنے بیوی کو حالکہ وسائل میں وہ چھوڑ شاڑ کے پتہ نہیں گھومنے نکلے ہو تم کیا اللہ اچھی نیت ہی ہونی کرتے ہیں ہم تو بھائی اچھی نیت سے ہی آئے ہوگے لیکن یہ چھڑے چھاٹ ہوگے گھومنا یہ کیا بات یہ اچھا کام اس میں انسان شیطان کو وصف سے بھی آتے ہیں شیطان آپ کو غلط رخ پہ کیا خیال ہے بھائی لے جا بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جو قرآن میں لفظ استعمال کیا قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہی انسان اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا بھائی کو اللہ نے بھائی کہا ہے ساتھ رہنے والا نہیں کہا یوم یفر المرء من اخیہی و امہی اپنی ماں سے بھی دور بھاگے گا ماں کے لئے اللہ نے ماں کا لفظ استعمال کیا ساتھ رہنے والی کا لفظ استعمال بولنا پڑھے گا دیکھو مجھے پتہ چلے شوق سے سننے ہیں ساتھ رہنے والے کا لفظ استعمال نہیں کیا جو ماں کے لئے عربی میں لفظ ہے وہی استعمال کیا و امی ہی و ابی ہی اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا قیامت کے دن ایسی سختی ہوگی تو باپ کے لئے اللہ نے باپ کا لفظ اب کا لفظ استعمال اب عربی میں باپ کو کہتے ہیں صاحب اور ساتھی کا لفظ استعمال نہیں کیا لیکن جب بیوی کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا اپنی وائف سے بھی دور بھاگے گا اپنی زوجہ سے بھی دور بھاگے گا زوجہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا وائف کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا بیوی کا لفظ بھی نہیں فرمائیں صاحبتی ہی اس عورت سے دور بھاگے گا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی نہیں آرہی پتہ چلا کہ بیوی ہمیشہ بولو نا ساتھ رہتی ہے جہاں بھی جاؤ گے آپ کے ساتھ بولو نا عمرے پہ جا رہے ہیں تو بیگم صاحبہ حج پہ جا رہے ہیں تو بیگم صاحبہ ساتھ سفر کر رہے ہیں تو بیگم صاحبہ ساتھ اس لئے تبلیغ میں بھی میں کہتا ہوں جاؤ تو بیگم کو کیا خیال ہے بھائی کوئی حرج نہیں ہے اس میں لے جائے کرو ساتھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو صاحبہ کا لفظ اللہ نے بیوی کے لئے استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ یہ پھلتروں کی طرح چپک گئی ہے اب تمہارے ساتھ معذرت کے ساتھ کیا ہو گئی ہے جیسے کہیں جا رہے ہو نا تو بعض دفعہ پلو سے کوئی چیز اٹک جاتی ہے تو اب جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ اب جب نکاح ہو کے تمہارے گھر آگئی تو جہاں جا جاؤ گے یہ ساتھ ساتھ ہی رہے گی پیسے نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے پیسے نہیں ہے تو ایک اور شریف لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو اپنے بیگم کے ساتھ کہیں جا رہا ہوتا ہے نا سفر پہ تو میں اسوں اندازہ لگا تو بندہ کیا ہے شریف آدمی ہے تمیز والا آدمی ہے گھر میں ٹائم بھی دے رہا ہے بی بی کو عزت بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ گھومانا اس کی علامت ہے غلط ایکٹیویٹیز میں مبتلا کیونکہ تھائیلینڈ بیگم اگر ساتھ جائے گی تو سب کو اتمنان رہے گا کہ تھائیلینڈ میں تبلیغ ہی کے لیے جا رہا ہے کیا خیالیں ہوئی کیا خیالیں ہوئی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے یا بزنس کے لیے جا رہا ہے تو اگر وسائل ہے نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے کیونکہ عورتیں پھر اپنے شہروں کا خون پینا شروع کر دیتی ہیں دیکھو مفتی صاحب نے وہ بھائی اس کی جیب میں نہیں گنجائش وہ ڈبل ٹکٹ ہو جائے گا وہاں ہوتل کا کرایت دکنا ہو جائے گا تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو تو کیا بات تھی یہ کہاں سے کہاں نکل آئی ہاں تو میں کہہ رہا تھا پہلی پہ بھی ولیمہ ہے دوسری پہ بھی کیا ہے ولیمہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی دوسری بھی اچھا ہی کام ہے بچرتے کے حقوق ادا کر رہا ہو تو اس پہ بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کا ولیمہ تمیز سے جا کے کھائیں اسلام علیکم بڑی خوشی ہوئی جی ماشاءاللہ آپ کا دوبارہ سے ایک دفعہ پھر ہو گیا نکا تو ٹھیک ہے نا تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میری بیٹی کا ایک اسلامی بینک میں اکاؤن ہے بینک والوں نے منع کرنے کے بابرود تکافل کی رقم کٹ لی ہے وہ ٹھیک ہے بینک والوں کو اپنی ہیڈک ہے وہ آپ کے لیے بینک میں اکاؤن کھلوانا اسلامی بینک میں جائز ہے موسیقی